اسلام علیکم میرا نام ہے جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید ٹیک پوائنٹ یوٹیوب میرا چینل ہے اور کافی لوگوں کے میرے پاس میسنجز آ رہے تھے ٹک ٹوک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی کہ آپ یہ فیلٹر کیسے کریٹ کیا جاتا ہے تو آج میں اس ویڈیو میں کہ آپ لوگوں کو سکھانے والوں کی فیلٹر کیسے کریٹ کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر ہاں جی اب آگئے ہیں موبائل کی سکرین پر ہم موبائل کی سکرین پر آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہ الائٹ موشن یہ جو الائٹ موشن پڑھا ہے اس کو ہم نے یوز کر کے وہ فیلٹر جو آپ پہلے یہاں پہ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں یہ والا کیسے یوز کرنا ہے یہ الائٹ موشن ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے ذریعے ہم یہ ایفیکٹ بنائیں گے تو کرنا کیا جی سب سے پہلے چلے جانا ہے یہ پلے سٹور میں پلے سٹور میں جانے کے بعد یہاں پہ سرچ کرنا ہے جی الائٹ جیسے الائٹ موشن سرچ کریں گے یہ آگیا جی الائٹ موشن یہ دیکھیں یہ دوسرا آپشن ہے جی الائٹ موشن یہ میں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے سمپلی ہم نے اگر جس نے انسٹال نہیں کیا وہ انسٹال کر لیں تو میں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم کر لیں گے اس کو سمپلی اوپن چلے جی یہ اوپن ہو گیا جی سب سے پہلے آپ نے یہ سینٹر میں جو پلس والا آئیکن ہے اس پہ کلک کرنا ہے جی اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم ریشو سلیکٹ کریں گے جی ہم نے کس ٹائپ کے ویڈیو بنانی ہے یوٹیوب کے لئے بنانی ہے جی یا ریلز ٹائپ بنانی ہے ٹک ٹوک کے لئے انسٹا کے لئے فیس بک کے لئے ریلز تو ہم نے نائے ٹیشو سکسٹین سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جی یہاں پہ جو کلر ہم نے سلیکٹ کرنا ہے وہ آلریڈی پلیک ہی کرنا ہے پلیک کرنے کے بعد ہم نے سمپلی کر دینا ہے جی پرجیکٹ کریٹ پرجیکٹ پہ کلک یہ دیکھیں جی یہ فیس آگیا جی ہمارے سامنے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی سمپلی ہم نے کرنا ہے جی پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور چلے جانا جی میڈیا کے آپشن پر کلک کر کے یہ دیکھیں جی یہ ویڈیوز آگی جو ہم کریں گے ان میں سے کوئی بھی میں ویڈیو لے سکتا ہوں ہم سمپلی یہ لے لیتے ہیں جی یہ میں نے ایک ویڈیو سلیکٹ کر لی جی اس پہ ہم وہ فیلٹر لگائیں گے جو آپ نے آلریڈی میری ٹک ٹوک کے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے لگاتے ہو لوگ کیسے یوز کرتے ہو کافی کومنٹیڈ آتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں لوگ تو میں بتا نہیں پاتا ہر ایک کو تو سوچا کہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پر ڈال دوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے سیکھ لیں اور سب کو بنانا آجائے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ ہو گیا جی اس کے بعد ہم نے پھر پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے اور یہ شیپس کے آفشن پر کلک کر کے یہ والا ریکٹینگل یہ ریکٹینگل تو نہیں ہے لیکن سکوئر ہے اس پر کلک کر کے ہم نے اس کو فل کر دینا ہے جی پکڑ گینا ایسے یہ فل ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کا کلر کر دینا ہے جی یہ سکائی بلو سکائی بلو کرنے کے بعد بیک چلے جانا ہے جی بیک جانے کے بعد ہم نے جی اس کا سمپلی کر دینا جی بلینڈنگ اور اپسٹے پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آ جانا ہے نیچے نیچے یہ ڈیفرنس کا آپشن ہے اس پہ کلک کرنا ہے جی ڈیفرنس کا آپشن پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے سب ٹریکٹ پہ کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں جتنا کام ہمارا ہو گیا اس کے بعد ہم نے سمپلی کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ آپشن ایک اور نظر آ رہا ہوگا آپ کو ایفیکٹ ایفیکٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے یہ نیچے کارنر میں اس پہ کلک کر دینا جی ہم نے سمپلی ہم نے اب کیا کرنا ہے جی ایڈ افیکٹ پہ کلک کرنا ہے جی ایڈ افیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپشنز آئے گئیں یہاں پہ ہم نے سرچ کرنا ہے جی کوپی کوپی جیسے سرچ کریں گے تو یہ آئے گئے کوپی بیگراؤنڈ اس پہ کلک کر دینا ہے کوپی بیگراؤنڈ کلک کریں گے تو ہم نے سٹینڈرڈ سیکٹنگ پہ کلک کر دینا ہے اور اس کو کچھ نہیں کہنا سمپلی یہ ہو گیا اب پھر ہم نے ایڈ افیکٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جی گشن بلار جی سرچ کریں گے جی یہ آگیا اس پہ کلک کریں گے سٹینڈرڈ سیکٹنگ اس کی ہم تھوڑی سیکٹنگ کر لیں گے یا اس پہ کلک کریں گے اور یہاں ہم لے جائیں گے جی اپنی مرضی سے سیکٹنگ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ رکھوں گا پانسو پائنٹ فائنڈرڈ اور پھر ہم نے پھر ایڈ افیکٹ پہ کلک کرنا جی اور یہاں پہ کلک کرنا ہے ایکسپوزر گاما ای ایکس یہاں لکھیں گے ایکسپوزر گاما اس کی سٹینڈرڈ سیکٹنگ اور اس کی ہم تھوڑی سیکٹنگ کر لیں گے یہ ہم نے کر لینا ہے جی مائنس ٹوانٹی یہ پھر گاما پہ کلک کرنا ہے جی ایکسپوزر کو مائنس ٹوانٹی اور گاما کر لینا ہے نائن ہیڈرڈ کر لیں یا ون تاؤزنڈ ہی رہنے دیں یہ ہم نے نائن ہیڈرڈ کر لیا اس کے بعد آف سیٹ کر لیں گے مائنس ٹین ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا اچھا جی اس کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے بلکل بیک پھر ہم نے جانا ہے جی پلس کا ایکن پر کلک کرنا ہے اور اسی طرح یہ شیپ میں جا کر یہ سکوئر والے آپشن پر کلک کر دینا ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے جی فل سکرین اور اس کا کلر کر لینا ہے جی وائٹ وائٹ کرنے کے بعد بیک پھر بلینڈنگ اینڈ آپسٹی میں جانا ہے کلک کر کے اور یہاں پہ پہ پہلے ہم نے ڈیفرنس کیا تھا ہم کریں گے کانٹراسٹ اور یہ پہلے ہی نمبر پہ ہے جی آورلے کا آپشن اس پہ کلک کر دینا یہ دیکھیں جی ہمارا کتنا پیارا افیکٹ بن کے آگیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی یہ ویڈیو ویڈیو والے آپشن پر کلک کرنے ایفیکٹ میں جانا ہے ایفیکٹ میں جانے کے بعد ایڈ ایفیکٹ کرنا ہے جی ایڈ ایفیکٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ جانے جی ادھر میں ادھر میں کلک کرنے کے بعد یہ آجے گا آر جی بی چینل ریم آر جی بی اس کو سٹینڈرڈ سیٹنگ اور یہ دیکھیں آپشن آرہا آر جی بی اے ہم نے یہ تھرڈ والے آپشن کو یعنی یہ جو یہ جو بلو ہے اس کو ہم نے جی کر دینا یہ دیکھیں جی یہ جو میں فیکٹیوز کرتا ہوں یہ والا کرتا ہوں ہم نے یہ جی کر دیا اور یہ ہو گیا ہمارا فیکٹ کریٹ اس کا ملک کرنا جی اور ہم نے جانا جی انڈ پہ اس پہ کلک کر دینا یہ ٹوٹل اس پہ لگے جائے پھر اوپر والے پہ کلک کرنا ہے اس پہ یہ ہمارے مکمل پہ لگ گیا جی افیکٹ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کو یہاں پہ ایکسپورٹ کر لینا ہے جی اس پہ کلک کر کے یہاں پہ ایکسپورٹ کا آپشن ہے یہاں پہ کلک کریں گا اور ایکسپورٹ ہو جائے گا سمپلی یہ دیکھو یہ ایکسپورٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا اوکے